اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو رمضان کا مہنہ آ چکا ہے ان قریب رمضان آنے والا ہے تو ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم رمضان کے کچھ فضائل آپ کو بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کو رمضان میں عامل کرنے کا شوق پیدا ہوگا اس کی طرف آپ کی رغبت بڑھے گی جب آپ فضائل جانوں گے تب ہی تو اس پر عمل کروں گے تو اس لیے آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اگر پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ سے جتنا ہو سکے آپ کی طاقت کے مطابق اسے ہر جگہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیے پھر آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں رمضان المبارک کے کچھ فضائل ہیں پہلا اشعار رحمت کا ہوتا ہے دوسرا اشعار مغفرت کا ہوتا ہے اور تیسرا اشعار دوزک سے چھٹکارہ کا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ سب رمضان کی بات ہو رہی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں آسمانی تمام کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں ہی نازل فرمائی ہے اس مہینے میں نفل کا عجر یعنی نفل کا سواب فرض کے برابر اور فرض کا ستر فرضوں کے بقدر عطا کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بے حساب آدمیوں کو دوزک سے خلاصی نصیب فرماتا ہے ہر رات ایک منادی پکارتا ہے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کو بخش دو ہر رات روزے میں مسلمانوں کی ایک دعا قبول ہوتی ہے بندوں کے ایک دوسرے سے اعمال میں بڑھنے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس مہینے میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے جسے شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے اس مہینے کی قدر کر کے اپنی مغفرت نہ کرانے والوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی اور حضور قدر صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدعا پر آمین کہا اس سے بھی اس مہینے کی فضلت کا اندازل لگایا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھے رمضان المبارک کے فضائل یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے تو اس مہینے کی قدر کرے اور جو ہم سے جتنا ہو سکے کیونکہ رمضان ہمارا جیسا گزرتا ہے باقی مہینے اسی کے مطابق گزرتے ہیں اس لئے ہمارے رمضان کو اچھا بنائیے تاکہ ہماری گیارہ مہینے بھی اچھے نکلے تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ